موسیقی افسوس ناخبر شامل کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوہ میں مقامی مسجد کی چھت گرنے سے سات بچی جاں بھاگ جبکہ تیرہ زخمی ہوگے بچوں کی عمر تقریبت دس سے چودہ سال کے درمیان تھی آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں پنجاب میں لاگ ڈاؤن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری تعلیمی ادارے شادی خال ریسٹورنٹ پارک اور سیمنہ خال بند رہیں گے سماجی مذہبی اعتماد کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اگٹھے ہونے کی اجازت نہ ہوگی تمام کارباری مقامات صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے سموات اور جمعہ جبکہ کارباری مراکس کھلے رہیں گے میڈیکل سٹور، پنچر شاپ، آٹا چکٹی تندور، زیرہی ورکشاپ چوبیس گھنٹے کھلے رہنے کی اجازت ہوگی کارل سینٹرز کو پچاس فیصد سٹاف کے ساتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی بینولیز لائیڈ ٹرانسپورٹ چوبیس گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی گروسری اور کریانہ سٹور صبح نو بجے سے شام سات بجے تک ہفتہ بر کھلے رہیں گے تمام چرچ صرف اتوار کو صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک عبادت کے لیے کھلے رہیں گے جبکہ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فیل فور ہوگا اور پندران جون تک نافذ العمل رہے گا سوسرپورٹ مارک شاہد تارک اسپی نیوز اسلام آباد خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالم گیت سے ٹائگر فورس کے کیپٹن عبدالقیوب خان سے اسپی نیوز کے نمائندے خورم شزاد کی ملاقات انہوں نے شیئر بار میں ٹائگر فورس کے کام کرنے کی بریفنٹی اسپی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم علاقے کی عوام کے لیے خارم امگن کوشش کریں گے سوسرپورٹ خورم شزاد نمائندہ اسپی نیوز سرائے عالم گیت خبر شامل کرتے ہیں کاؤٹا سے صدر راجہ عمران زمیر کی زیر سدارت پریسکلہ کاؤٹا کا تائزیتی اجلاس نائب صدر کاؤٹا ملک زاکید مبین کی والدہ کی حسائل سواب اور فاتح خوانی کے لیے منعقد ہوا اجلاس میں دعا اور فاتح خوانی مذہبی سکالر پرفیسر سائزادہ خافیز محمد عبدالصبو صاحب نے کی جبکہ تلاوت کی سائزادہ خاشم ظہور اور نادننے سنہ خوان عبدالوحاب نے پڑی اجلاس میں عدد داران عمران صدر راجہ عمران زمیر جنرلس اکٹری حاجی ازخیر حسین کیانی آرڈیٹ افیسر خاجی عبدالرشید سر پرستیالہ صحیر عبدالچو خان کے علاوہ علاقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیاتیں شرکت کی اجلاس میں نائب صدر ملک زاکید مبین کی والدہ مرخومہ کے لیے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی اور والد ملک مبین مرخوم کی تعلیمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی گئی سوسی ریپورٹ راجہ فیزان جنجوہ سٹی ریپورٹر ایس وی نیوز کاوٹا خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین سے پٹرول کے قیمت کم ہونے پر منڈی بہاول دین میں زیادہ تر پٹرول پمپ پر پٹرول کی شدید کلٹ کھو گئی اکثر پٹرول پمپ پر کل سے پٹرول نہیں مل رہا عوامی خلقوں کا کہنا ہے کہ زیلی انتظامیہ کا دھیان صرف کرونا کے مریضوں کی گنتی آگئی ہے باقی عوامی مسائل انہیں نظر آنا بند ہو گئے ہیں پٹرول کے قیمت کم ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے قرائے اور مہنگائی کم کروانے میں انتظامیہ مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے سوسی پن بیزا سلم جاوید سب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاول دین خبر شامل کرتے ہیں جیکبہ آباد سے زیلہ جیکبہ آباد انتظامیہ کی جانب سے ٹھال میں ساتھ روز کے لیے نافذ کیے جانے والے لاگڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے شہر بار میں گاشت ایس ایس پی جیکبہ آباد جناب بشیر احمد بروکی اور ڈیپٹک مشنر جیکبہ آباد غزنفر علی قادری کے سربراہی میں پولیس پاک آرمی اور رینجرز کے افسران و جوان کی بارے نفری کا تلکہ تھلک میں گاشت جاری پٹرولنگ دوران لاگڈاؤن سے متعلق سکتی سے عمل درامت کریا گیا اور داخلی خاجی راستوں پر سکتی سے چکینگ کا جائزہ لیا گیا ایس ایس پی جیکبہ آباد اور ڈیپٹک مشنر کی جانب سے ڈھلکے شہریوں اور گروں میں رہنے کی اپیل کی گئی اور بغیر ضرورت گروں سے باخر نہ نکلنے کی خدایت بھی کی گئی پٹرولنگ کے دوران ایس ایس پی بشیر احمد بروکی اور ڈیپٹک مشنر کھزنفر علی قادری نے ہرسپیٹل میڈیک آسٹور اور کریانہ آسٹور انظامیہ کو خدایت دی کے عوام کا مجمع جمع نہ کیا جائے اور ایس ایس پی بشیر سکتی سے عمل درامت کیا جائے تلکہ ٹھل میں کرونا کے مشتبہ کیسز میں اضاف ہے کہ بائیس زلہ انتظامیہ کی جانب سے سات روز کے لیے لاگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے جس میں اشیاء کھوٹنوش ہسپیٹلوں اور میڈیک آسٹور کے سوا تمام کاربار بند رکھیں جائیں گے تانکہ کرونا وائرس کمزید پہلنے سے روکا جا سکے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا پٹرولنگ میں آرمی کپٹن فسیوڑلا ڈی ایس آر رنجز محمد اکبر ڈی ایس پی سی آئی ای یوسف علی بروخی سمیت متعلقہ ایس ایچوز انچار پندرہ مددگار تھال سمیت پاک آرمی رنجز اور پریز کے حلکاروں کی بڑی تعداد شریک تھی حکومت کی جانب سے لاگ ڈاؤن کے کامات کا مقصد شہریوں کو گھروں تک محدود رکھ کر خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے اپنے نمائند شیخ سید احمد کی سرپورٹ میں میلسی میں میڈر ریڈرز شیزاد نے محنت کشکی زنگی عجیرن بنا دی جیب غالی پیڑ رشوت کہاں سے دیں غریم محنت کشکی دخائی میلسی کے نواقی علاقہ 145 و بی میں میڈر ریڈر شیزاد علی افسران کے اشیر بات سے شہریوں کو پریشان کرنے لگا میڈر ریڈر شیزاد نے محنت کشکی زنگی عجیرن بنا دی غریب محنت کشک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا شیزاد میڈر ریڈر ہر کام کی خوز مسلسل رشوت طلب کر رہا ہے اور رشوت نہ دینے پر سنگین نتائج کی دمکیاں دیتے ہوئے میڈر کی ریڈنگ کی غلط ڈال دی جاتی ہے ہم دفاتر کے چکر لگا لگا کر دھک چکے ہیں اور پرسان خال نہیں چیپ خالی پیٹ رشوت کہاں سے دیں گریب محنت کشکی دخائی ان کا مزید کہنا تاکہ کرونا کے پیشے نظر لاکھ دون کی وجہ سے کاربار مکمل طور پر ختم ہوکار رہ گئے ہیں متاثرہ شخص نے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار چیف ایجیکٹیو میپ کو اور دیگر وابڑہ افسران سے دادر سیگ اپیل کی ہے محنت کشک کا مزید کیا کہنا تا آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد سعید ہے چاک نمبر 145 کے رئیشی ہوں تحصیل میں سے زرہ بہاری میرے تین مہینے سے بجلی کا بیل دس دس ہزار پی آ رہا ہے میں دفتر کے چکر لگا لگا کے تھا گیا ہوں جو میٹر ریڈنگ کرنے آتا ہے اس کا نام ہے محمد شہزاد وہ مجھے پیسو کا مطابقہ کرتا ہے ہر مہینے میں اس کو پیسے نہیں دیتا ہوں وہ میرے ریڈنگ غلط کر رہا ہے پانچ سو یونٹ کا فرم دار رہا ہے ہر مہینے بتاؤ میں تین مہینے ہو گیا ہم نے دفتر کے چکر لگا لگا کے تھا گیا ہوں میں ایمائی خبر شامل کرتے ہیں کاؤٹا سے بار ایسوسییشن کاؤٹا میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے خوالے سے وکلا اور ججیز کا اجلاس تفصیلات کے مطابق یکم جون بروز سموار بار ایسوسییشن کاؤٹا میں زیر صدارت ہاور ریاض قادری ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسییشن کاؤٹا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے سلسلے میں خصوصی جلاس کا انقاض کیا گیا جس میں سینئر وکلا سمیت تمام بار ممران نے شرکت کی اور ججیز سائبان نے بھی شرکت کی اجلاس میں کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کے لیے ختمتی عملی تیار کی گئی وکلا نے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے سلسلے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی محکمہ ایسیت کی جانب سے وائرس کے خادمے کے لیے عدالتوں بار روم لائبریری اور چیمبرل میں بھی اسپریے کریا گیا آخر میں صدربار ایسوسییشن کاوٹا خانور ریاض قادری ایڈوکیر نے تمام موزیز ممران بار اور ججیز سائبان کا شکریہ ادا کیا اور کرونا جیسے موزی مار سے نجات کیلئے دعائی کلمات ادا کیے گئے سوسی رپورٹ افتحار احمد گوری بیورو چیف ایس پی ریوز کاوٹا خبر شامل کرتے ہیں سرائع عالمگیر سے اسسسٹنٹ کمیشنر سرائع عالمگیر فہد اجاز کی ہدایت پر پرائس مجسٹریٹ سلطان احمد تحصیل دار نے ناجائز منافع خوری کرنے پر شیر شاہ بیف شاہ پل قصبہ اور عثمان مدن شاہ پل قصبہ پر ایف آئی آر دچ کرائی عدالت اسسسٹنٹ کمیشنر سرائع عالمگیر میں پیشیا گیا جس پر اسسسٹنٹ کمیشنر سرائع عالمگیر نے جرمانے کا حکم سنایا اس موقع پر دندی دارہ سرائع عالمگیر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعی توفیسر اسسسٹنٹ کمیشنر فہد اجاز صاحب ہیں جو غریب دیہاری دار عوام کے لیے عید والے دن بھی گوشت والی دکانوں اور اشیاء نوش والی چیزوں کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اپنے گھر نہیں گے سوسی رپورٹ خورم شزاد نیوز دندہ دارہ سرائع عالمگیر خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے کاموکی تھانا سٹی اور تھانا وانڈو پولیس کا شہر بار میں گنڈا راج شریف شہریوں پولیس کی ظلم سینے پر مجبور ہوگے اسی طرح وانڈو کے تاجر حضرات نے روڑ پر ٹائٹ جلاک کر شدید اتجاج کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی اسی والے سے مزید چاہتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیرو چیف محمد شزاد سے جی شزاد مزید تفصیلات سے آپ اگاہ کیجئے گا جی کاموکی تھانا سٹی اور تھانا وانڈو پولیس نے شہر بار میں گنڈا راج کرنا شروع کر دیا اور تاجر حضرات نے بھی روڑوں پر ٹائروں کو آگ لگا کر شدید اتجاج کیا اور پولیس اہلکاروں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور دوسری جانگ کاموکی سٹی میں دکیٹی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوام الناس کی ڈی ایس پی شریکل کاموکی ملک آمر سے درخواست کی پیل ہے تاکہ وہ وارداتوں میں واضح کمی آسکے خصوصی رپورٹ کیمرہ مین روف احمد کے ساتھ بیرو چیف ممش ذات کام ہوگی حبر شامل کرتے ہیں کاؤٹا سے کاؤٹا لاری اڈا میں چھبیس لاکھ سے تعمیر خونے والی دکانوں میں پرانا اور ناکس مٹیریل استعمال منصوبہ کرپشن کی نظر ہو گیا عوام علاقہ ڈاکٹر مجیب اللہ سختی کی ڈی سی کو شکایت اور پریس کلپ کوٹا کی مشاندہی پر سی او مخدوم احمد بلال ٹھیکہ دار اور انجینئر کے ہمراہ موقع پر پہنچ کے فوری تقیقات کی ایک اندغانی کروائی تامیرال میں کوٹا ہی برداشت نہیں کی جائے گی سوسی رپورٹ سٹی رپورٹر راجہ فیزان جنجوہ ایس پی نیوز کوٹا موسیقی